اسلام علیکم لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنا لوگ اگر اپنی زندگی میں آپ کو اہمیت نہیں دیتے آپ کی ہر بات نہیں مانتے آپ کو ہر معاملے میں ہر بات کو بتانا ضروری نہیں سمجھتے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اصل میں ایسے لوگوں کو اللہ نے آپ سے دور رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ سے دور رہیں اور آپ آگے کسی فکر اور پریشانی کا شکار اس وجہ سے نہ ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انسان کی مرضی سے ہوتا ہے ہرگز نہیں یہ تو میرے اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے تاکہ باز دفعہ آپ اللہ پھر آپ اس فکر اور پریشانی سے آزاد بس آج سے آپ نے اپنی زندگی میں دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی ہے حق سچ پر بولنے صحیح مگر ایک حق میں رہ کر آج کل کسی کو بھلائی کی بات بھی سمجھائی جائے تو وہ ہمیں ہی الٹا غلط سمجھتے ہیں ہر کام کو آپ ایک دائرے میں رہ کر کریں اس دنیا میں کیونکہ دنیا فانی ہے یہاں پر کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا یہاں تک کے موت بھی تو بس پھر آج سے آپ نے ہر طرح کی فکر سے آزاد ہونا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کسی کو کوئی خوشی ملی یا بہت ہونچا مقام بس آپ نے ان کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ کر آکے پڑ جانا ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اللہ پاک آپ کو اپنا دے گا اور بہت ہی بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ